بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سے آلو کڑاہی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پیاس کو فرائے کر لیں گے تو اس کے لئے ایک فرائنگ پین میں آئل اٹ کر دیا ہے اس میں اٹ کر دیں گے پیاس پیاس کو میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤن ہو جانے تک فرائے کر لیں گے تو اب پیاس گولڈن براؤن فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے ٹیشو پیپر پہ اور اب اسی سو اس پین میں ہم آلو کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے اپنے ون کیجی آلو لیے ہیں اسے سمپلی بڑے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور میں اسے دو پیجز میں فرائے کروں گی آلو کو میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ ہلکا سا فرائے کر لیں گے تو اب آلو کو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں نکال کے سائٹ پہ کر دیں گے اب یہ آلو پوری طرح سے پکے نہیں ہیں ہم اسے مسالے میں اٹ کر کے گوک کریں گے اب ایک کڑاہی لے لیں اور اس میں اٹ کر دیں گے ہاف کپ آئل آئل کی کونٹریٹی کو کم یا زیادہ اپنی مرضی کے ایکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیجئے گا اور آپ آئل کو اچھے سے کرم کر لیں گے اب اس میں اٹ کر دیں گے ادرق لاحسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور اسے ایک منٹ اچھے سے فرائے کر لیں گے ادرق لاحسن پیسٹ کو ایک منٹ فرائے کر لینے کے بعد اس میں اٹ کر دیں گے ٹومیٹو پیوری میں نے آپے 600 گرام ٹومیٹوز لیا تھے جسہ سمپلی بلینڈ کر لیا تھا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور چھے سے سات منٹ کک کر لیں گے تاکہ اس میں سے جتنا بھی پانی ہے وہ سمر ہو جائے تو اب مجھے 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں اسے ہائی فلیم پر کوک کرتے ہوئے اور اس میں سے سارا پانی جو ہے وہ سمر ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے نمک 1.5 ٹی سپون نمک آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ جیسٹ کر لیجئے گا کشمیری لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پسی ویلال میچ ایٹ کر دیجئے گا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون اس کے علاوہ کڑاہی مسالہ 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ایٹ کر دیجئے دروائے سکپ کر لیجئے گا میں نے کڑاہی میں ٹیماتر زیادہ ایٹ کی ہیں تو اس لئے آپ کو اس میں دہیں ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹیماتر سے ہی اس میں بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ آ جائے گا اور اب ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے اب اس میں ایٹ کر دیں گے فرائے کیے ہوئے علو اور انہیں بھی مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کلاس پانی میں نے علوہ کو بس ہلکا سا فرائے کیا تھا یہ پوری طرح سے کھک نہیں ہوئے تھے اور اب اسے کور کر کے پانچ سے دس منٹ لو فلم پہ کھک کر لیں گے تو اب علوہ کو کھک کرتے ہوئے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس میں ایٹ کر دیں گے پانچ ہری مرچیں سمپلی اس کے سینٹر میں کٹ لگا لیا تھا اور اب اسے علوہ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے پھر سے کور کر کے تین سے چار منٹ کھک ہونے دیں گے تو اب اسے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے تو اب آلو کڑاہی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو سرف کرنے سے پہلے اس میں فرائے کیا ہوا پیاس ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں لیکن میں اسے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ایڈ کروں گی اور اب اسے فرائے کی ہوئے پیاس اور ہرے دھنیے سے گارنش کر لیں گے تو لیجے تیار ہے ہماری مزدار سی آلو کڑاہی میری ریسیپی ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ